اسلام علیکم اولویرز پرپیہو کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو لیٹس نیوز سے اہگاہ کریں گے یعنی کہ نیٹی نیسٹ اینٹری ٹیسٹ سیریز ون دو ہزار بیس کی ڈیٹس کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیٹی سیریز ون، ٹو اور تھری کی لیٹس ڈیٹ یعنی دو ہزار بیس کی ڈیٹس کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں نہ صرف آفیشل ڈیٹس کے بارے میں بتایا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ اگریگیٹ فارمولا، میریٹ پوزیشن اور کلوزنگ میریٹ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا سوڈرنٹ کے نیسٹ کے انٹری ٹیسٹ کے بارے میں بہت سے ڈیفرنٹ کوئیشن ہوتے ہیں تو ان سارے کوئیشنز کو آنسر کرنے کے لیے یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے تو پھر سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیٹی سیریز ون کے بارے میں ایٹی سیریز ون کی آفشل ڈیٹ 28 نومبر 2020 سے ان ورڈ اسلامباد میں رکھی گئی ہے کراچی اور کوئیٹا کی آفشل ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں کی گئی ایٹی سیریز ون کی ریجیسٹریشن 25 اکتوبر 2020 سے لے کے 25 نومبر 2020 تک رکھی گئی ہے اب بات کرتے ہیں ایٹی سیریز ٹو کی ایٹی ٹو کی آفشل ڈیٹ 6 مارچ 2021 سے ان ورڈ رکھی گئی ہے کراچی اور کوئٹا کی سٹھونٹس کے لیے 13 марش 2021 سے انوٹ رکھی گئی ہیں نیٹی سیریز 2 کی اون لائن رجیسٹریشن 31 جن سے لے کے 1 مارش 2021 تک رکھی گئی ہیں اب بات کرتے ہیں نیٹی سیریز 3 کی نیٹی سیریز 3 کی اوفیشل ڈیٹ 26 جن 2021 سے انوٹ رکھی گئی ہے کراچی اور کوئٹا کی سٹھونٹس کے لیے 10 جولائی 2021 سے انوٹ زیٹ رکھی گئی ہے اون لائن ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی 9 مائے سے لے کے 19 جون 2021 تک یہ تو بات ہو گئی نیسٹ انٹری ٹیسٹ کی سیریز کے بارے میں ہم سے بہت سے سٹوڈنٹ کوئیشن کرتے ہیں کہ نیسٹ میریٹ کیا ہوتا ہے نیسٹ میریٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے ایگریگیٹ کیا ہوتا ہے ایگریگیٹ نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے بہت سے سٹوڈنٹ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر ہم سے یہ کوئیشن کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ میریٹ آخر ہوتا کیا ہے اور وہ کس طرح کلکولیٹ کیا جاتا ہے اور اگر میریٹ کلکولیٹ کر بھی لیا تو اس کے مطابق کون سے سکول میں نیسٹ کے کون سے سکول میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے یہ کوئیشن ہمیشہ سٹوڈنٹ کے لیے کنفیوزنگ رہا ہے سو آج ان ساری کو انفیوزنگ کو کلیر کرنے کے لیے اور ان سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو پھر اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں تو پھر چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگرگیٹ فارمولے کی نیسٹ کی اگرگیٹ پرسنٹیج نکالنا ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے سوڈنٹس کو جس اپنے مارکس پٹ کرنے ہیں اس فارمولے میں تو ان کی پرسنٹیج نکل آئے گی اگرگیٹ کی ہم آپ کو اس فارمولے کو اور ڈیٹیل سے سمجھا دیتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوزن نہ رہے اس فارمولے کے چار سٹیپ ہیں سٹیپ نمبر ون میں سوڈنٹس کو اپنے میٹرک کے ٹوٹل مارکس کا ٹین پرسنٹ نکالنا ہوتا ہے جس کا طریقے کار ہے آپ کے میٹرک میں لیے گئے ہوئے نمبر کو آپ ٹوٹل مارکس بھی ڈیوائیٹ کریں اور پھر ملٹیپلائے کریں ٹین پر اس طرح آپ کے میٹرکس کے مارکس کا ٹین پرسنٹ نکل آئے گا اب آ جاتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پر یعنی ایف ایسی پارٹ ون کا ففٹین پرسنٹ نکالنے پر ایف ایسی کے مارکس کا ففٹین پرسنٹ نکالنے کے لیے آپ کو ایف ایسی پارٹ ون کے مارکس کو ٹوٹل مارکس سے ڈیوائیٹ کرنا ہے اور پھر ملٹیپلائے کرنا ہے ففٹین کے ساتھ اس طرح آپ کا سیکنڈ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تھرڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں تھرڈ سٹیپ میں آپ نے اینٹی یعنی نسٹ اینٹی ٹیکس کے مارکس کو چہتر پرسنٹ نکل آئے گا اب بات کرتے ہیں آخری اور فائنس ٹیپ کی اس ٹیپ میں آپ کو میٹرک کے ٹین پرسنٹ ایف ایسی کے ففٹین پرسنٹ اور اینٹی کے سیونٹی فائف پرسنٹ کو پلس کرنا ہے جو بھی آنسر آئے گا وہ آپ کا ایگریگیٹ پرسنٹیج ہوگی جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے نیچے ایگزیمپل میں شو کر کے دکھایا ہے یہ تھا مکمل ڈیٹیل پروسیجر ایگریگیٹ پرسنٹیج نکالنے کے لئے اب بات کرتے ہیں کہ ایگریگیٹ فارمولے کے ساتھ آپ اپنی میریٹ پوزیشن کس طرح نکال سکتے ہیں میریٹ پوزیشن بلکل سمپل چیز ہے جتنا زیادہ آپ کا ایگریگیٹ ہوگا اتنے زیادہ آپ پوزیشن یعنی میریٹ پوزیشن میں اوپر آئیں گے لاسٹ یئر کی میریٹ پوزیشن کے مطابق سیونٹی ایٹ اور اس سے ابو پرسنٹیج لینے والے ون سے لے کے ٹو فیفٹی کی میریٹ پوزیشن میں لائے کرتے ہیں اور سیونٹی سیونٹ سے سیونٹی ایٹ پرسنٹیج والے ٹو فیفٹی ٹو فائف ہنڈرڈ میریٹ پوزیشن پر لائے کرتے ہیں سیونٹی فور سے لے کر سیونٹی سیونٹ ایگریگیٹ پرسنٹیج والے سیونٹس فائف ہنڈرڈ ٹو تھاؤزن میریٹ پوزیشن پر لائے کرتے ہیں سیونٹی سیون پرسنٹ سے لے کر سیونٹی فور پرسنٹ ایگریگیٹ والے سٹوڈنٹس ہزار سے لے کر دو ہزار کی میریٹ پوزیشن میں لائے کرتے ہیں سکسی سیون پرسنٹ سے لے کر سیونٹی ون پرسنٹ تک کی ایگریگیٹ والے سٹوڈنٹ دو ہزار سے لے کر تین ہزار کی میریٹ پوزیشن میں لائے کرتے ہیں سکسی فائف پرسنٹ سے لے کر سکسی سیون پرسنٹ کے ایگریگیٹ والے سٹوڈنٹ تین ہزار سے لے کر چار ہزار کی میریٹ پوزیشن میں لائے کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کلوزنگ میریٹ کی یعنی نیس کے کونس سکول میں اینیٹی کے کتنے مارکس چاہیے ہوتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے تو پھر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایس ایم 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 کی ایس ایم 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 میں میکینیکل انجینرنگ کے لیے ریکوائیڈ اینیٹی مارکس ہوتے ہیں 157 اس کے بعد بات کرتے ہیں ایس سی ڈبل ای کی ایس سی ڈبل ای کی سیویل انجینرنگ کے لیے ریکوائیڈ اینیٹی مارکس ہوتے ہیں 137 انورمنٹل انجینرنگ کے لیے ریکوائیڈ مارکس ہوتے ہیں 120 پلس اور جیو انفرومیٹک سٹجڈز کے لئے ریکوائیڈ اینٹی مارکس یعنی نیسٹ انٹی ٹیس کے مارکس 120 پلس ہوتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ایس ڈبلی سی ایس کی ایس ڈبلی سی ایس میں الیکٹرکل انجینرنگ کرنے کے لئے ریکوائیڈ اینٹی مارکس ہوتے ہیں 138 اور سوفیئر انجینرنگ میں اپلائے کرنے کے لئے ریکوائیڈ مارکس ہوتے ہیں 143 اور لاسٹ میں کمپیوٹر سائنس کے لیے ریکوائیڈ اینٹی مارکس ہوتے ہیں 140 نیسٹ کے انٹری ٹیسٹ میں اچھا سکور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہر سال ہزاروں سٹوڈنٹ اپلائے کرتے ہیں نیسٹ کے لیے اینٹی جیسے مشکل انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کو کوئی اتھنٹک سورس چاہیے ہوتی ہے جو کہ انہیں پروپر گائیڈلینڈ پروائیڈ کرے about their انٹری ٹیسٹ پروپیشن پروپیہو پاکستان بھر کے سٹوڈنٹس کے لیے پلیٹ فرم پروائیڈ کرتا ہے about their انٹری ٹیسٹ پروپیشن پروپیہو کی ایپ سے سٹوڈنٹس انٹری ٹیسٹ وائز یونیورسٹی وائز سبجیکٹ وائز اور ڈگری وائز اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں ویسے تو سٹوڈنٹ کسی بھی سورس یا پھر کسی بھی بک سے اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں مگر کوئی بھی سورس یا پھر کوئی بھی بک سٹوڈنٹ کو انٹری ٹیسٹ کے ایم سیکیوز کی ایکسپینیشن نہیں پروائیڈ کرتی مگر پروپیہو کی ایپ کے پاس مور دن ٹین ٹھاؤزن پلس ایم سیکیوز ویڈ دیٹیل ایم سیکیوز موجود ہیں پروپیہو کی ایپ کے پاس ایم ڈی کیٹ، ای کیٹ اور پاکستان بھر کی تمام یونیورسٹیز کے پاس پیپر بھی موجود ہیں پروپیہو کی ایپ سے سٹوڈنٹ اپنا سیلف ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور موک ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں پروپیہو کی ایپ سے ابھی تک مور دن ٹری ٹھاؤزن پلس سٹوڈنٹ اپنے انٹری ٹیسٹ کی سکسیس فولی پروپیشن کر چکے ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹ ابھی بھی کر رہے ہیں پروپیہو کی ایپ سٹوڈنٹس کے لیے ٹپ سن ٹرک پروائیڈ کرتی ہے کہ کیسے وہ اپنے انٹری ٹیسٹ کی اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں ٹائم مینج کر سکتے ہیں اور انٹری ٹیسٹ میں اچھا سکور کر سکتے ہیں پروپیہو کی ایپ کے بارے میں مزید انفرمیشن کے لیے ڈسکرپشن میں ایپ ڈیمو کا لنک موجود ہے یا پھر پروپیہو کے متعلق کسی بھی طرح کے قویشن کے لیے ڈسکرپشن میں ورڈس اپ نمبر بھی موجود ہے پروپیہو کی ویب سیٹ کا لنک اور پروپیہو کی ایپ کا ڈاؤنلوڈیبل لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو پھر ابھی پروپیہو کی سائٹ پہ تائن اپ کریں اور اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری سٹارٹ کر دیں اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے پروپیہو کے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ